السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و محترم ناظرین آج کئی دنوں سے خانہ جنگی کا ماحول ہے اور فلسطین ازرائیل کے مابین جنگ جاری ہے شدت کا ماحول ہے اور اس وقت ازرائیل بوکھلایا ہوا ہے وہ اپنے ظلم کو اور اپنے ہاتھ کو روک نہیں رہا ہے وہ یوں سمجھ رہا ہے کہ میں فلسطین کو غازہ کو میں تباہ کر کر ختم کر دوں گا لیکن ایسا ہونا ناممکن ہے کیونکہ ایمان والے اسلام والوں کے ساتھ اللہ رب العزت کی طاقت ہوتی ہے کچھ پیغام کے طور پر تین چیزوں کی طرف توجہ دلائیں گے وہ تین چیزیں یہ ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں ہم فلسطینیوں کے حق میں مظلوم کے حق میں شہیدوں کے حق میں کیا کر سکتے ہیں ہم وہاں جا کر پہلی بات تو ہم کچھ کر نہیں سکتے کیونکہ ہمارا جانا اور وہاں یہ کرنا یہ ناممکنات میں سے ہے اور ہمارے پاس اتنی طاقت و قوت نہیں ہیں لیکن اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو بھی محروم نہیں کیا کہ اگر کہیں مسلمان پر ظلم ہو رہا ہو تو ان کے حق میں نمبر ایک ہم دعا کر سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں دعا کر سکتے ہیں یعنی یہاں رہ کر اور ہم ان کے لئے دعا گو ہوں ان کے حق میں دعائیں مانگیں اللہ رب العزت سے کہ ظالم کو اللہ رب العزت دنیا سے ختم فرمائے اور مظلوم کی مدد فرمائے اور یہ ظالم کو صفحہ تیس دے مٹا دے اللہ رب العزت اور اس کو خاک میں ملا دے یہ ہم دعا کر سکتے ہیں ہم فلسطینیوں کے حق میں اور ان کے حق میں انوت نازلہ کا بھی احتمام کر سکتے ہیں دعا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ جب بھی مسئبت ہو کہیں پریشانیاں ہو ظلم تشدد ہو رہا ہو تو وہاں ایسے مسلمانوں کے لئے انوت نازلہ کا احتمام کرنا چاہیے دوسرے نمبر پہ ظالم کی جو طاقت ہے اس کو کمزور کر سکتے ہیں ظالم کی طاقت کیا ہے ان کی تمام ایجاد کردہ مسنوعات ہیں ان کی تمام بنائی ہوئی اشیاء ہیں ان کا ہم بائی کارٹ کر سکتے ہیں ان کی جو چیزیں ہیں خریدنا بن کر دیں ان کو مارکیٹ میں لینا بن کر دیں گرچے ہمیں ضرورت پڑے لیکن اس کے بالمقابل اس سے لو کوالٹی کی چیز لے سکتے ہیں لیکن ان کی بنائی ہوئی چیزیں ہم نہیں لے سکتے ہیں یہ سمجھئے ہم مظلوم کی مدد کر رہے ہیں ظاہر ہے ہم بھی اسی چیز کے شکار ہیں آپ بھی اسی چیز کے شکار ہیں کہ ان کی مسنوعات کو بائی کارٹ کرنا مشکل ہو رہا ہے لیکن کریں جب ان کو طاقت فراہم نہیں ہو پائے گی طاقت نہیں مل پائے گی جب ان کی مسنوعات جب مارکیٹ سے نہیں بھی کہیں گی تو ان کی قوت کمزور ہوگی اور ان کی مسنوعات کیا کیا ہیں لشٹ وار ہم پوری آپ کے سامنے لگا دیں گے آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں میرے عزیز دوستو ایک کمل تو یہ کر سکتے ہیں کہ ان کی بنائی ہوئی چیزوں کو بائی کارٹ تیسرے نمبر پہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس زبان کی طاقت اللہ نے دی ہے ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے سیز کو روک سکیں طاقت نہیں ہے تو اللہ رب العزت نے طاقت ہمیں زبان کی دی ہے اور زبان کی اگر طاقت سے ہم اس کو بولیں آواز اٹھائیں مثال تو زبان والے اس دور میں ہیں کہ جن کے پاس چائنل ہیں جو ویڈیوز بناتے ہیں جو ششل میڈیا پر ہیں اور ان کی آواز کو لوگ سنتے ہیں پسند کرتے ہیں تو وہ لوگ کھل کر سامنے آئیں آواز اٹھائیں اور اس بات کی نندہ کریں اس بات کی مضمت کریں کیونکہ جو کر رہا اسرائیل وہ بہت ہی گلت ہو رہا ہے وہ یہ اسلامی دیش پر جو ظلم کر رہا ہے اور اسلامی لوگوں پر جو ظلم کر رہا ہے اس کا ظلم خطرناک ہے اس کی مضمت ہم کر سکتے ہیں کہ جو اسرائیل جو ان پر حملے آور ہو رہا ہے معصوم بچوں کی جانے جا رہی ہیں ماں و بہنوں کی جانے جا رہی ہیں اس کی ہم نندہ کر سکتے ہیں بتائیے کل کی ریپورٹ دیکھ رہے تھے اتنی جانے اتنی لاشے ہیں اتنے شہدہ موجود ہیں جن کو مشکل ہو رہا ہے دفنانہ جن کو مشکل ہو رہا ہے کہ ایک آدمی کے ایک قبر کھون دی جائے مشکل ہے تو اس لئے ان کو بڑا گھنہ کھوندا جاتا ہے قبر کی شکل میں اور اسی میں ترتیب وار ان کو سلا دیا جاتا ہے دفنانہ دیا جاتا ہے مشکل ہو رہا اتنی لاشے ہیں میرے عزیز دوستو آپ سوچ نہیں سکتے ہیں تو اس لئے ہم اپنے چائنل کے ذریعے سے ہم اس کی نندہ کر سکتے ہیں مضمت کر سکتے ہیں اور ہم خاص کر ایسے لوگوں کا نام بھی لینا چاہتے ہیں کہ جو چائنل کے ذریعے سے بہت اچھا کام کر رہے ہیں نیوز رضا گرافی بہت اچھا کام ہے ان کے کام کو ہم تو بہت پسند کر رہے ہیں کہ ان کی جو خبریں آ رہی ہیں مسلسل آتی رہتی پل پل کی خبر ملتی ہے آپ اس کو سنیں ملٹ ٹائم سے وہ بھی بہترین کام ہے وہ بھی اس بات تو آواز اٹھا رہے ہیں تو یہ چیزیں آپ ان چائنلوں کو دیکھیں اور ان کو سمجھیں اور گودی میڈیا سے جو بیکار کرنے والی ہیں تباک کن ہیں ان سے ہٹیں اور اپنے آپ کو بچائیں ظاہر اگر آپ ٹی بی میں خبر دیکھیں گے تو وہاں تو یہی نیوز موجود رہیں گے وہی چیز دیکھیں گے جو ہم کو ملے گی تو اس لئے ہم صحیح چیز دیکھیں صحیح چیز ہمیں ملے گی تو آواز ہم اٹھائیں آواز اٹھانے ہی کی بنیادتے ہم نے ایک ویڈیو ڈالی تھی ایک مولانا صاحب کی ویڈیو وائرل چل رہی تھی تھا ان کا پچھلا کلپ تھا وہ تقریباً ایک تالیس سکنڈ کا کلپ ہے ایک تالیس سکنڈ کا کلپ ہے اور اس کو ہم نے شارٹ پر ڈالا لانگ ویڈیو بنا کے نہیں شارٹ پر اس کو ڈالا دو تین ویوز آئے اور اس کے بعد فوراں ریمو کر دیا گیا یوٹیوب ٹیم نے اس کو ریمو کر دیا اب وجہ خاص کچھ نہیں بتائی بس ریمو کر دیا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس پر آواز اٹھنے میں کتنی بھی دکتیں آئیں لیکن ہم کو اٹھانا ہے تو اٹھانا ہے مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ اِذَا اشْتَقَى مِنْهُ عُزْوٌ تَدَاعَ لَهُ سَائِرَ الْجَسَدِ بِالسَّحْرِ وَالْحُمَّةِ کے تحت ہمیں بات کو اٹھانا ہے کہ مسلمان ایک مسلمان کی آپس میں محبت کرنے رحمدلی کرنے غمخواری کرنے میں ایسی مثال ہے کہ ایک عزو کی طرح جیسے کسی ہمارے ایک عزو کو تکلیف پہنچ جاتی ہے انگلی کٹ جاتی ہے تو سارے جس میں تکلیف مبتلا ہو جاتا اسی طرح کہیں بھی مسلمان کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو یہ ایمان کا تقاضہ ہے کہ ہمیں تکلیف ہونی چاہیے اور اس کے تکلیف کو دور کرنے کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے جو ممکن ہو سکے تو ہمارے چائنل ویڈیو آئی اور ڈیلیٹ کر دی وجہ خاص کچھ نہیں بتائی گئی بس اسٹر آئی بھی نہیں بیجا یوٹیوب ٹیم نے یہ بات کہنے میں مجبور ہوئی کہ آپ کے خیال سے یہ مواد آپ کا صحیح ہے اور یہ ویڈیو درست ہے لیکن یہ ہمارے شدت پسند اور تنظیموں کی خلاف ورزی ہے اس لیے ہم اس کو ڈیلیٹ کرتے ہیں تو اس لیے آج ہم نے سوچا کہ اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے کچھ اہم پیغام لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں اگر ہمیں اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ ہماری آواز کو ہم یہ سمجھتے ہیں سو سے دیڑھ سو لوگ اگر سنیں گے تو ہمارے لیے بہت ہے کیونکہ ہم سو دیڑھ سو لوگوں کو یہاں جمع کرنا ناممکن ہے لیکن ہم اس کے ذریعے سے ہم سو دیڑھ سو لوگوں تک اپنی آواز اگر کم سے کماری پہنچ جائے گی تو ہم یہ سمجھتے ہیں اتنے لوگوں کے ذہن صاف ہو جائیں گے اللہ کی ذات سے امید ہے ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرمائے اور جو ظالم ہے اس کا خاتمہ فرمائے اس کو نیست نابود فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ